وہ کون سا عذکار ہے جس کو پڑھنا اللہ سبحانہوں کے نزدیک سونے اور چاندی کے پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے آپ کے اوپشن ہے اور اس سوال کا صحیح جواب ہے سبحان اللہ و بحمدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو رات کی عبادت یعنی تحجد کی نماز مشکل ہو اور وہ مال کے خرچ کرنے میں بخیل ہو یا دشمن سے کتال کرنے میں بزدل ہو تو اسے چاہیے کہ سبحان اللہ و بحمدہی بہت زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے کیونکہ یہ کلمات اللہ سبحانوں کے نزدیک سونے اور چاندی کے پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب اور پسنددہ ہے تبرانی القبیر سحی الترگیب و ترہیب